رائٹ ٹو انفرمیشن کا بیل جو آج ہمارے درمیان موجود ہے اور جس کی افادیت آج ہم آپ تمام لوگوں تک پہنچائیں گے میرے نکتہ نظر تھے This is the most fundamental value of human existence گھر ٹوٹ رہے ہیں بہت زیادہ فیملیز جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بکھر رہی ہیں جب آپ غلطی نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ایک ایسا بنیادی ایک ہے کہ انسان اس کے ساتھ پیدا ہوا ہے اکرہ بے اس میں ربک اللہ جی خالقہ read in the name of the almighty who created us all خوادین حضرات مساک مدینہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع موسم خادی برحق انہوں نے سائن کیا تو یہ وہ ٹریٹی تھی جو ٹرائپس کے درمیان تھی اور یوشلی جو عرب ٹرڈیشن ہے وہ یہ تھی کہ جب ٹرائپس کے درمیان کوئی ٹریٹی ہوتی تھی تو اس کا ڈسکلوشر عوام کے لیے نہیں کیا جاتا تھا لیکن اسلام میں یہ پہلی ٹریٹی تھی جس کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مدینہ کی گلیوں میں پرنونس کیا جائے اس وقت تک جب تک تمام لوگ اس کو سمجھ نہ لیں تمام لوگ اس کو جان نہ لیں یہ تھا آغاز رائٹ ٹو انفرمیشن کا اسلام آج ہمارا یہ سیشن آپ تمام لوگوں کے لیے ارینج کیا گیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ اویرنس کریئٹ کریں جو چاہیے اس رائٹ ٹو انفرمیشن کا بل جو آج ہمارے درمیان موجود ہے اور جس کی افادیت آج ہم آپ تمام لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس کے لیے میرے پاس میرا جو وردی پینل آج موجود ہے اس میں سم فیری جسٹنگشٹ پرسنیلٹیز آفت پاکستان لیگل فٹرنیٹی سے جوڈیشری سے اور رائٹ ٹو انفرمیشن کے لمبردار ایمبیسیڈرز اور آئیکونز سب پورے پاکستان سے آج آپ تمام لوگوں کے لیے موجود ہیں اور آڈینس میں ہمارے پاس سیول سوسائیٹی کے بہت بڑے نام اور خاص طور پر میں یہ چاہوں گا کہ جن کے لیے بہت ضروری ہے جو ہماری جنگر جنریشن ہے ہمارا جو پینل ہے جن سے آج ہماری پینل دسکشن ہے انٹریکٹیو دسکشن ہے جس میں ہم آج اس موضوع کو بہت اچھے طریقے سے الیبریٹ اور آسان طریقے سے الیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ انفرمیشن ڈسیمیلیٹ ہو میں آپ کو انٹروڈیوز کروانا چاہوں گا سب سے پہلے ہمارے درمیان موجود ہماری خوش قسم تھی ایلیوینگ لیچنڈ جوڈیشری میں بہت بڑا نام بہت زیادہ کانٹیبیشن ہر حوالے سے اگریٹ رائٹر قرآن اور اسلام کے بہت بڑے سکولر جسٹس ریٹائیڈ سید افضل حیدر صاحب ہمارے درمیان آج جوڈیشری کا بہت بڑا نام بڑی موتبر شخصیت جسٹس ریٹائیڈ انوار روحاد صاحب سب سے ہمارے تیسرے مہمان جس طرح میں نے کہا کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت احترام اور موتبر رتبہ عطا کرتا ہے آج ہمارے درمیان موجود آپ تمام لوگوں کو ایک موقع ملے گا ان کو سننے کے لیے جسٹس ریٹائیڈ شیخ احمد فاروق شاہب سب سے تینکیو ویری مچ پر یور ٹائم ہمارے درمیان جس طرح میں نے بتایا کہ پی آئی سی کے بہت موتبر نام آئیکونز ایمبیسیڈرز آج یہاں پینل ڈسکشن کے لیے موجود ہیں فیڈرل سے چیف انفرمیشن کمیشنر محمد آزم صاحب سب تینکیو ویری مچ ان کے ساتھ موجود ہیں فیڈرل کمیشنر انفرمیشن فواد ملک صاحب سب تینکیو ویری مچ اور فیڈرل کمیشنر فر انفرمیشن زاہد عبداللہ صاحب ہمارے درمیان کی پی کے سے کمیشنر ریاس خان دعوت اور اکزائی صاحب سب تینکیو ویری مچ اور اس سے پہلے کہ میں پنجاب کا پینل انٹروڈیوز کرو ہوں میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا آمر اجاز صاحب نیچے آگئے آمر صاحب تینکیو ویری مچ اور ان کو ریپیزنٹ کر رہی ہیں یہاں پہ سٹیج پہ مہنس کائنات اور یہ سی پی ڈی آئی جو ہماری پانٹنر اورگانائزیشن ہے ہم آپ کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں اور دعوت میں انٹروڈیوز دی ہوسٹ پینل جو پنجاب سے انڈر دی ویری ایبل لیڈرشپ ڈائنامک لیڈرشپ آف چیف انفرمیشن کمیشنر محبوب قادر شاہ صاحب ان کی ٹیم میں پنجاب میں آج آپ کو سننے کو ملے گا کہ کتنا سبردست کام ہوا دو کمیشنر سے اور دونوں کے دونوں آج ہمارے درمیان موجود ہیں کمیشنر سعید اختر انساری صاحب انساری صاحب تینکیو ویری مچ اور کمیشنر حسن اقبال صاحب صاحب تینکیو بہت شکریہ آج ہم کوششے کریں گے کہ کوئی لمبی گفتگو اس میں انگیج ہونے کے بجائے it has to be very precise to the point لیکن ایک چیز میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز کوئی تحریک کوئی مشن کسی جگہ پر اس کا آغاز ہوتا ہے تو جو بندہ بہت important ہوتا ہے جس کی شخصیت ساری عمر اس کو یاد کیا جاتا ہے that is the guy who started something initiated something جو first drop ہے that is very important because it lead to a magnificent movement زبردست قسم کی جو تحریکیں بانتی ہیں اس کا جو پہلا کترہ ہے وہ بڑی مشکل سے آتا ہے اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے اس کے لیے وہ سوچ اور وہ وہ ڈائنمیزم ریکوائیڈ ہوتا ہے جو ایٹ ٹائمز ایک لوگوں کے اندر پینٹریٹ کرنے کے لیے عام آدمی میں نہیں ہوتا ہماری خوشکسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پاکستان میں انفرمیشن کے بارے میں بات کی اس تحریک آغاز کیا اور اس کا پہلا آرڈیننس جو ہے اس کو لکھا لکھ کے فاروق لغاری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت اس آرڈیننس کا اجرا ہوا اور یہ میں بات کرنا ہے نائنٹی نائنٹی سیون نائنٹی نائنٹی سیون میں اس دور میں انہوں نے اس تحریک آغاز کیا آج ہمارے درمیان ہماری خوشکسمتی ہے کہ یہ لیونگ لیچنٹ ہے ہماری خوشکسمتی ہے جن کی رگوں میں اگر میں کہوں قانون بہتا ہے قرآن بہتا ہے اور اسلام بہتا ہے تو غلط نہیں ہوگا میں یہ چاہوں گا کہ ہم سب کھڑے ہو کے ان کا استقبال کریں جسٹس ریٹائٹ سید افضل حیدر صاحب آج کی ہماری اس تقریب کا آغاز میں جسٹس صاحب سے کہوں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمیں بتائیں کہ کتنا امپورٹنٹ تھا اور کیسی انہوں نے سوچا اس آئیڈیا کے بارے میں جو آج ایک بہت بڑی تحریک ہے مومنٹ ہے اور ہماری وہ محسن ہے کہ ہی اس دی ون جسٹس ریٹائٹ سید افضل حیدر صاحب جناب جیسے احبان اور معزز شرکا مجھے شاہ صاحب نے کل فرمایا کہ میں کچھ پس منظر بھی بیان کروں کہ میں کیسے اس مقام پر آیا تھا کہ انیس سو ستانوے میں میں نے ایشیا کا میں پہلی بار یہ تصور دیا اور پیرے کھر میں خاصی سٹنگز ہوئی جس میں شکیل الرحمن جزامی صاحب اور پی لاہور کے ہیومن رائٹس والے اور جتنے پرانے صحافی تھے ان سے کافی گفت و شنید کے بعد اس وقت میں صوبائی وزیر قانون تھا تو میں نے یہ پھر پرائم میسٹر سے بات کر کے تو یہ سارا قانون پجھوایا وہاں پر اور فیڈل لیول پر یہ نائنٹی نائنٹی سیور میں جس کی کافیز آپ کے پاس موجود ہیں جہاں تک میرا ذاتی پر سے منظر ہے وہ میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں دراصل بات یہ تھی کہ پہلے میں سب سے پہلے یہ کہہ دوں کہ رائٹ آف انفرمیشن میرے نکتہ نظر تھے دس از دی موست فنڈا مینٹل ویلیو آف ہومن اگزیسٹنس ہومن لائف اینڈ انٹرلیکچال دیویلپنٹ بلکہ میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں بزشتہ پچاس سال سے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دی انٹائر ہولی قرآن ریوالز ہیس ٹری کانسپس لیک آف انفرمیشن انفرمیشن انڈ ڈس انفرمیشن یہ تین سٹیجیز ہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک تو میرے نکتہ نظر سے یہ اہمیت ہے انفرمیشن کے تصور کی تو بچپن میں گھر کے اندر میری والدہ جب مشاہیر ان اسلام کے متعلق گفتگو کرتی تھی تو اس میں سب سے جو چیز وہ میرے سٹرائک کی تھی وہ حضرت علی علیہ السلام کا قول تھا کہ سلونی قبلان تذبف ہوئی کہ اے لوگوں مجھ سے پوچھ لو پیشتر اس کے کہ میرا انتقال ہو جائے تو یہ میرے لئے بچپن میں بڑی حیرت کی بات تھی لیکن یہ ایک ایسی چیز دماغ میں بیٹھ گئی تھی کہ سوال کرو یہ تکر کے اندر کا بحال تھا میرے والد چونکہ مسلم لیگ کے صدر تھے وہاں تو مجھے موقع ملا انیس سو چھ پینتالیس چھالیس کے جو انتخابات تھے ان میں اپنے والد کے ساتھ قصور سے لے کے چیچا وطنے ویہاڑی بورا عرف پاک پتن بسیر اور ہیڈ سلیمان کی یہ تمام جو اس وقت میں نامی دس وی جماعت میں تھا تو میں نے فورٹی سکس میں میٹرک کر لیا تھا تو اس وقت میں نے باہر دیکھتے تھا کہ اببا جی اپنے ورکرز کو انہوں نے تمام ان علاقوں میں پھیلا دیا تھا اور ان کو کہا کرتے تھے کہ جب تک آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ پاکستان کے جو مقاست کے آئے ہیں تو اس وقت تک لوگ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوں گے اور ہماری طاقت نہیں بنیں گے تو یہ ہی انفرمیشن کا ایک جو تھا تو اس کے بعد میں نے جب میں کالج میں آیا تو پھر سیرت کی تعلیم کا جو سلسلہ شروع ہوا تو ایک عجیب چیز دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو دو تین بڑی اہم چیزیں ملی وہ یہ تھا کہ آپ پر تیرہ سال بڑی زیادتی ہوئی آپ کو تین سال قید میں بھی رکھا گیا نظر مند رکھا گیا تو ان کے پاس دو چوائسز تھی یا تو وہ کہتے کہ جی میں تیرہ سال بڑی مسئبت اٹھائی ہے تو میں خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہوں لیکن جس کا بھی بائی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ وہ جب حجرت کر کے گئے تو وہاں سے ایک بڑا سبق ملا کہ کہ وہاں سے ایک بڑا سبق ملتا ہے ایک بڑا سبق ملتا ہے ایک بڑا سبق ملتا ہے اور وہاں آکے آپ نے عوام رابطہ کیا اور آپ نے تین چیزوں کی بنیاد رکھی پہلے سال میں مواشی سطح پر مہاجرین اور انسار کو پائی پائی بنایا پھر ادارہ سازی کی مسجد بنائی ویچھ وزی ڈیفنس منسٹری ویچھ وزی فارن منسٹری ویچھ وزی یونیورسٹری وہ ادارہ سازی کر گیا اور آخیر سال کے پہلے سال کے آخیر میں آپ ودان تک تشریف لے گئے ایک ایک قبیلے کے ساتھ تو انٹرنیشنل لاؤ کی کانسٹیوشن کی سپریمیسی آف لاؤ کی جو بنیاد رکھی وہ انہوں نے میساک مدینہ کے ذریعے رکھی اور اس کی بنیاد پہلی دفعہ دنیا کی حکومتوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹی سٹیٹ جو تھی گریس کی اس کے بعد اگر کنسنسس کی بنیاد پر جیسے ایک قرآن پاک نے دو دفعہ شورا کا تصور دیا ہے تو آپ نے یہ بنیاد رکھی تو ایک میں حیران ہوتا ہوں کہ جو آج بھی تصور ہے کہ آپ نے اس یہ کانسپٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ جس جگہ پر لکھا جائے لکھی گئی آئین وہ محترم ہے تو پھر آگے جب چلتے گئے تو دوسری چیز جو انفرمیشن کے لحاظ سے تھی کہ جب فتح مکہ ہوا اس وقت قانون یہ تھا کہ جن علاقوں کو آپ فتح کر لیں تو آپ ان کے آدمیوں کو قتل بھی کر سکتے ہیں غلام بنا سکتے ہیں عورتوں کو لونڈیاں بنا سکتے ہیں لیکن ایک سیاہ فام کو غلام کو خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا کر کے انفرمیشن دی ازان کیا ہے ازان دی کہ اللہ ہو اللہ صاحب سے بڑا ہے یہ جو تم رعوس رئیس ہو کہ تمہارا تو وہاں پر یہ چیزیں جو ہے یہ ڈیویلپ ہوئی اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ اطلاع دی گئی یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا وہ پانچ چیزوں کی آپ کو دیتا ہے تسلیح دیتا ہے وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مقاصد شریعت وہ پانچ ہیں وہ یہ انفرمڈ نمبر ون کہ پریزرویشن آف دین آپ کی دی فریدم آف کانشنس دوسرا تھا تحفظ اقل انٹلیکٹ تیسرا تھا تحفظ جان چوتھا تھا تحفظ مال اور پانچوں تھا تحفظ نسل یہ پانچوں جو ہیں یہ آج کے آپ کے آئین میں آتی ہیں یہ سب سے پہلے جو داستان ہے دی فرس ٹوری سیدنا آدم علیہ السلام اب آپ اس پر ذرا غور کر کے دیکھیں کہ نیابت خلافت دی جارہی ہے عرض کی کہ جاؤ تم نے زمین پر حکومت کرنی ہے تو میں تمہیں ایکوپ کر رہا ہوں ویدن نولیج ویدن نولیج ویدن نولیج اور خدا خود پہلا استاد بنا اور اب جب میں بطور وکیل دیکھتا تھا تو میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ایک آدمی کی چوری ہوئی ہے تو اس نے جا کے پینل کورڈ کھولی ہو جا کے یا کورڈ آف کرنیل پروسیجر کھولی ہو اور ایک سو چومن دفر کے سامنے بیٹھ گیا ہو کہ اے کانون میری چوری ہو گئی ہے تو امپلیمنٹ کر مجھے حیرت ہوئی کہ دنیا تو خدا نے خود بنائی کوران بھی دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی آگئی لیکن سب سے بڑا عزاز انسان کو یہ دیا کہ میرا جو منصوبہ ہے انسان یہ تو نے پورا کرنا ہے اس سے بڑا محصہ محصہ تھا اور کوئی انسان کو عزاز نہیں کہ اے ہی بین آنرڈ بے گوڈ اور جو میں نے نسل کی بات کی ہے ہم میں سے صرف خواتین کو چنا کہ میں چونکہ خالق ہوں تو یہ جو تخلیق کم ہے یہ عورت کے ذریعے چلے گا جس کو پھر ہم ماں کہتے ہیں سر تینکیو ویری مچ بہت شکریہ بہت زبردست کانٹیڈیشن جج شاہد کا اور جج شاہد کا میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جج شاہد کی صحت کی وجہ سے وہ زیادہ باہر نہیں نکلتے ٹریول نہیں کرتے اور آج ان کا آنہ ہمارے لیے بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس بوپنٹ کے لیے ایک بہت بڑی سٹرنٹ ہے سر بہت شکریہ اور میں ریکویسٹ کروں گا محبوب قادر شاہ صاحب کو کہ جسٹ صاحب کے لیے ایک سوینئر آپ کے لیے آج پارٹسپیشن کا ہم نے ارنج کی ہے کہ وہ آپ کو دیں میں یہ سمجھ کروں کہ میری زندگی کا ایک تاریخی موقع ہے کہ میں اتنی عظیم حسی کو اپنے ہاتھوں میں اور پاکستان کی صاحب کے لیے ہم ان کے خواستے سلام بہت شکریہ ہمارا آج کا جو پینل دسکشن ہے اس کی ہم بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور میں تمہارا پینلز سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سامی پرسائز رہنا پڑے گا پوشش کریں کہ جو پوشش کریں کہ جو پوششنز ہم نے پلان کی ہیں اس میں دو ایک منٹ کے اندر ہم اس کا جواب جو ہے وہ آپ سے ریکویسٹ کریں گے میں شروع کرنا چاہوں گا فارنر چیف جسس لاہور آئی کورٹ جسس مارل حق صاحب سے کہ جب بھی رائٹو انفرمیشن کی بات ہوتی ہے تو رسپونسیبیلٹی اوبلگیشن حقوق ان کا ذکر ہوتا ہے اور آپ نے ایک بڑی زبردست کمپین ابھی شروع کی جس کا نام ہے آسک آسک سے مراجعہ ہے کہ آؤ صلاح کریں اور جاج صاحب نے ایک نیا کونسپٹ یہ دیا کہ جو پینشن یہ لیتے ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ ہی سیز کہ یہ پینشن میری جو ہے یہ میری تنخواہ ہے گورنمنٹ اور آپ لوگوں نے میرے لیے یہ ایک تنخواہ رینج کی ہے کہ اگر میرے اندر یہ صلاحیت ہے تو میں آپ لوگوں کو ابھی بھی سرپ کروں یہ وہ سپیرٹ ہے جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے اوبلگیشن ہے ٹوورڈ سوسائٹی رائٹو انفرمیشن میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایٹیس پارہپس اوبلگی ایٹری فر دی پبلک آفیس وولڈرز سر تھوڑا سامن اس جو مدھ ہے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آس جب آپ نے شروع کیا اور یہ کچھ سیمیلیریٹیز میں پہللڈ ڈراغ کرنا چاہتا اور رائٹو انفرمیشن کے بارے میں اس کے بارے میں تھوڑا سامن آپ بتائیں سنیدر رحمان رحیم میں سب سے پہلے تو چیئرمین انفرمیشن کمیشن کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے آج ہم سب کو یہ موقع دیا انہیں کٹھے ہوئے میرا یہ خیال تھا یہ میں برملا کہہ رہا ہوں سب کے سامنے مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ مجھے ادھر بیٹھنا ہے میرا خیال تھا کہ میں پچھلی سیٹ پہ چاہاں کہ میں بیٹھ گیا ہوں وہی میرے لیے مناسب جگہ تھی میرے لیے عزاز کی بات ہے کہ استاد الاساتذہ کے ساتھ بیٹھا ہوں میں اور میرے جو باقاعدہ استاد ہیں جن سے عرالت میں میں نے بیٹھنا اور بات کرنا سیکھا شیخ عبن فاروق صاحب یہاں تشیر رکھتے ہیں یہ میرے سینئر تھے اور میں نے ان کے ساتھ جب شروع میں ہی مجھے جج بنایا گیا تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا اور میں بہت شوق سے ان کے ساتھ بیٹھ کے اٹویزن بنچ میں ان سے سیکھتا تھا اور میں نے بڑی مشکل سے ان کو قائل کیا تھا کہ آپ جو فیصلے میں لکھتا ہوں ان کے حکم پر ان کی تصیح کیا کریں ان میں گلتیوں کے نشان دہی کیا کریں تاکہ مائندہ ان گلتیوں سے بچ سکو تو میرے دونوں ساتھ زیادہ ہیں میں ان سب کا ان کا بہت زیادہ ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یمو کریا آپ کا بہت شکریا آپ نے مجھے میں رائٹو انفرمیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ جو آپ نے فکر کیا آسک ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ریٹائنمنٹ کے بعد میں نے شروع کیا کیونکہ میرا یقین ہے ہر بندے کے اپنے کچھ ہوتے ہیں نوشنز حیالات ہوتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ جب تک بندے میں خدا نہ خاصتہ انفرمیٹی نہ آئے اس کو اپنی پینشن کو بھی اس طرح حلال کرنا چاہیے جس طرح وہ اپنی نکری میں کرتا ہے اپنی طرح کیونکہ میں نے پہلے بھی کہیں پڑا تھا اور ذکر بھی کیا تھا کہ سیلری جو ہے یہ سالٹ الانس ہی تھی شروع میں اور اسی لئے نمک حلالی والی جو بات ہے وہ اسی میں سے نکلی ہوئی ہے تو مجھے لگا کہ جب تک میں کام کر سکتا ہوں اور میں کوئی اپنے لئے چوائس نہیں کر رہا اپنے لئے کوئی نوکری کی چوائس نہیں کر رہا میں کوئی بزنس نہیں کر رہا تو یہ جو پیسے مجھے ملتے ہیں پینشن کی صورت میں ان کو بھی کہیں مصرف ان کا ہونا چاہیے ایسا جیسے مجھے مزہ آئے مجھے اچھا رہے تو لوگوں کو بلاتا ہوں بچوں کو گھر ٹوٹ رہے ہیں بہت زیادہ فیملیز جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بکھر رہی ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں یہ موقع نہیں اس پر بات کرنے کا لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کو بلاتا ہوں تو یہ جو اس بات کو میری اس کووش کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو صحیح بات یہی ہے کہ میں لوگوں کو انفارم ہی کرتا ہوں اور یہی بتاتا ہوں جوڑوں کو جو بچے میرے پاس آتے ہیں لڑ جگڑ کے کہ ان کی زندگی میں آگے کیا ہوگا اگر وہ اسی طرح لڑتے جگڑتے رہے ہیں میرے خیال میں یہ جو انفرمیشن ہے اور یہ جو معلومات ہیں جو میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ ان بچوں تک کو پروائیڈ کرتا ہوں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے جو سب سے بڑا اثر ہوتے دیکھا ہے میں نے وہ یہ کہ میں نے ان لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آپ کچیری میں چلے جائیں جہاں آپ کا مقدمہ چل رہا ہے وہ بجلاتے اپنے مقدمات دیتے ہیں میں ان کو پڑھتا ہوں پہ میں ان کو بتاتا ہوں اس پہ کتنا ٹائن لگے گا کتنے سال لگ جائیں گی کتنے اخراجات آ جائیں گے جو شاید ہم بطور وکیل میں بھی وکیل ہوں بنیادی طور پہ ہم نہیں بتا پاتے اپنے کلائنٹ کو لیکن میں ان کو بتا دیتا ہوں اور میں ممکنہ ان کو بتاتا ہوں کہ نتیجہ بھی یہ نکلے گا تو اس کے بعد بھی اگر آپ لڑنا جگرنا چاہتے ہیں عدالت میں جانا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی بزرگ کی ابھی دعا نہیں ملی کہ آپ کی صلاح ہو جائے تو آپ لڑتے جگڑتے رہیں تو جو معلومات ان کو میں دیتا ہوں ان سے کہتا ہوں کہ میری زندگی میں بیالیس سال کا جو میرا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کا میں نے جتنے لوگوں کو کرائن میں دیکھا ہے میری پریکٹس کا حصہ بھی زیادہ کرمنل سائی تھا اور بطور جج بھی میں نے کرمنل کیسی کی کو زیادہ ریسائٹ کیا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو کرمنلز آئے ہیں عدالت میں بطور وکیل میرے پاس یا بطور جج میرے سامنے تو میری ایک کریسٹی تھی اور میں نے ان کو جب چیک کیا اپنے طور پر معلومات حاصل کی تو بہت سے کرمنلز جو ہیں اکثریت غالب اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کا دلو بروکن فیملیز سے جن کے خاندان ٹوٹے ہوئے آپ چیک کر کے دیکھ لیں آپ اپنے ایرد گیرد اپنے محلے میں اپنی کمیونیٹی میں آپ اور کر کے دیکھ لیں کہ جو لوگ آپ کو بہت زیادہ اگریسیب نظر آئیں گے جو کرائم کی طرف راغب لوگ نظر آئیں گے ان میں اکثریت انہی لوگوں کی ہوگی جن کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں جن کے ماں باپ کے درمیان اختلاف ہوئے ہیں تو میری اتنی سی معلومات کی فراہمی بھی بات جوڑوں کو اپنے قریب لے آئیں اور بہت اچھا نتیجہ نکل رہا ہے لوگ ہی کٹھے ہوتے ہیں اب میں آپ کی اجازت سے دو تین باتیں اسی حوالے سے انفیمیشن کی حوالے سے بھی کہہ رہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معلومات ہیں یہ بالکل میں اپنے استاد استاد الاسحادزہ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بندے کا فنڈامنٹل رائٹی نہیں اس کی جبلت میں ہم اپنے بچوں کو اگر اپنے گریلو حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں کہ ہمارے گھر کی اصل میں کیفیت ہے کیا ان سے چھپائیں نہیں ان باشور بچوں سے جو اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ ان کو پتا ہو کہ والدین کے معاملات انفیٹ ہیں کیا ان کے پاس وسائل کیا ہیں خلق خدا سے بڑا محبت وطن کوئی نہیں ہوتا یہ جو ہمارے لوگ کوئی فلسفرز کا گروہ یہ سمجھ لے یا افراد کا گروہ یہ سمجھ لے کہ وہ خلق خدا سے زیادہ محبت وطن ہے تو اس سے خرابی تو پیدا ہو سکتی ہے بہتری نہیں ہو سکتی اگر آپ خلق خدا کو سارا سچ بتا دیں سارا انفرمیشن ڈسکلوز کر دیں جس طرح گھر کی انفرمیشن بچوں میں ڈسکلوز کرنے سے گھر مضبوط ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ملک اور ہمارے ادارے بھی مضبوط ہو سکتے ہیں ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ بعض والد اپنے بچوں کو ساری معلومات دیتے ہیں وہ اس لیے بھی اچھکچاتے ہیں کہ ان کو کہیں یہ نہ بتانا پڑے کہ بیٹا یہ جو ہماری آمدن ہے اس میں سے اتنے کہ تو میں سگرٹ پی لیتا ہوں اتنے کہ میں دوا دارو پی جاتا ہوں اتنے پیسے میں کہیں غلط جگہ پر خرچ کر لیتا ہوں تو اگر ہم ان چیزوں پر کنٹرول کر لیں اور ہمارے لا شعور میں اس طرح کا خوف نہ ہو تو نہ حکومتیں کمزور ہوں گی نہ ادھارے کمزور ہوں گے ہم انشاءاللہ تینکیو سو مچ سر اور میں شیخ حیمت فاروق صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کانسٹویشنہ پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو چپٹر ٹو ہے نائنٹین اے کی بات کی جاتی ہے اور جو ایک فرق میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رائٹ انفرمیشن میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا ایمفیسز اور زور ہوتا ہے کہ یہ بنیادی حق ہے ایک طرف عام حقوق ہے اور ایک بنیادی تھوڑا سا ہم سب کو یہ سمجھائیں کہ یہ بنیادی حق کیا ہے اور فرق کیا ہے باقی حقوق سے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو ہمارے محطرم انجسٹرز ریٹائر سیجید افسر نہیلہ صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ اس محطر میں سے شریف لائے اور ان کی مجھوڑی میں ہمارا خیان ہے کہ ہم میں سے کسی اور کا بات کرنا مشکل ہے جتنی ہوں سکولرلی ایک پرسنیلیٹی ہیں اور جتنا ان کا علم ہے اس میں آپ نے ان کو بہت کم فکر دیا میرے لیے تو کوئی اس کا جواب دینا اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ میں جج رہنے کے علاوہ میں پانچ سال سیکٹی لاغ اور بڑا پجاب بھی رہا اور بے حد قوانین میں نے خود بنائی ہے اے ٹو زی اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ اور ایک جو نومل رائٹ what is the difference لیکن بات یہ ہے کہ فنڈامنٹل سے ہی آپ سمجھ جائیں کہ وہ ایک بنیاد ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ایک ایسا حق ہے جو ہر آدمی کو بحیثیت انسان ایک حاصل ہو گیا کیونکہ وہ انسان ہے اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے اس لیے اس کو وہ یہ رائٹ ملنا چاہے اس میں آپ رائٹ ٹو لائف ہے رائٹ ٹو بی ٹیٹن ایک آرڈنس کے لاؤ ہے اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے ان دی بیسے آف ریلیجن کاسٹ اور پریل یہ تو انسان کے کچھ بنیادی حق ہے جس کے لیے اس کو کوئی کسی سے اس کو ڈیمانڈ نہیں کرنا پڑتا اور انہی اقوب کے لیے آپ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں ریٹ ٹو سٹیکشن میں بھی سپریم کورٹ میں بھی انیٹی فورٹ ٹری جس کا آج کل بہت تک چرچہ ہے کہ جی آپ اپنے فنڈامنٹل رائٹ کے تحفظ کے لیے آپ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں باقی جو دوسرے رائٹس ہیں وہ آپ کے سیول رائٹس ہیں جس کو میں آپ جیسے ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے اور ایک آپ سمجھنے ایک وائیڈ رائٹ ہے وہ رائٹ جو ہے وہ آپ کو قانون نے لیا ہے وہ آپ کو انہیں ایک وائیڈ کیا ہے وہ ہے کہ جی آپ کا رائٹ ٹو انہیرٹرز ہے اور آپ کے ڈیفرنٹ رائٹس ہیں رائٹ آف ایسمنٹ ہے کہ آپ کو جو ہوا کا رائٹ ہے رائٹ آف پیسج ہے یہ آپ کے ایک وائیڈ رائٹس ہیں جس کے لیے آپ کو سیول کورٹ میں اپروچ کرنا پڑتا ہے جہاں تک رائٹ ٹو انفرمیشن کی بات ہے رائٹ ٹو انفرمیشن بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے دراصل میں تو یہ سمجھتا ہوں اور یہ بہت جگہ لکھا بھی ہوئے ہیں اور آپ اگر انسان کی فطرت کو بھی سمجھے جب آپ غلطی نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو اسی طرح جب یہ رائٹ ٹو انفرمیشن کا لاؤ بنا یہ بسیکل ہیڈ ڈائریکٹڈ اگینستی قوم بھی کہ آپ ایک ملک میں حکومت کر رہے ہیں اور عوام نے ہی آپ کو منتخب کیا ہے اور اب عوام کے لیے ہی کام کر رہے ہیں تو آپ ان سے جو کام کر رہے ہیں آپ اسے ان کو چھپاتے کیوں یہ ان کا ایک رائٹ ہے کہ وہ آپ سے یہ پوچھ سکے کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے اس کی کیا جسٹیفکیشن کیا ہے اس کے وسائل کیا ہے اس کے بینیفیشلی کون ہے تو یہ رائٹ ٹو انفرمیشن جیسے حید افتر حیدر صاحب نے فرمایا اور بالکل درست فرمایا کہ اس کا جو مارکنس ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ قرآن بسیکل جب آپ کسی آدمی سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو آپ اسے ایک ایویڈنس مانگ رہے ہیں آپ اسے ایک شہادت مانگ رہے ہیں تو قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شہادت کو مت چھپاؤ اور جو صحیح شہادت دیتا ہے اس کی قرآن پاک میں اس کی بڑی عزت اور تحریم کی گئی ہے بلکہ صورت بکرہ میں یا صورت نصاب میں میں آپ اس سے کچھ غلط بات نہ کہہ جوں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے لیے سچی گواہی دو یعنی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں محبوب قادر شاہ کے لیے سچی گواہی نہیں دے اگر میں عدالت میں گزانہ خالطہ محبوب قادر شاہ کے خلاف کوئی کیس ہو جائے تو میں اس کی طرف بطور گواہ پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے سچی گواہی دو چاہے فریق مقدمہ تمہارے اپنے والدین تمہارے عزیز و قارب یا تمہارے دوست کیوں نہ اور تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی کہ اس میں آپ یہ تفریق مت کرو کہ فریق مقدمہ امیر ہے یا غریب ہے جو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ علماء صاحب کو بڑے وینٹ ٹو ٹو ہیں یہ جسٹ ون ٹی وی ان کو رن کر رہے ہیں تو اگر میں ان کے حق میں کوئی بات کہہ دوں گا تو شاید مجھے کوئی فائدہ ہو جائے گا تو یہاں ان کو فائدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ فریق مقدمہ غریب ہے یا امیر ہے اور سب سے آخری بات جو کہ بہت خوبصورت بات ہے اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے کسی دوست کے حق میں جب گواہی دے رہا ہوں اور میں غلط بات کر رہا ہوں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری اس بات سے اس کو فائدہ پہنچائے یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ اس کا خیر خواہ یہ جو رائٹو انفرمیشن کا قانون بن گیا یہ بہت اچھا قانون ہے یہ سب لوگ جو پاکستان کے مختلف جگہوں سے آئے ہیں فرنٹیر سے آئے ہیں یہ جو فیکٹل لیول کے انفرمیشن کمیشنر ہیں پنجاب بھی یہ لوگ ہیں یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور مجھے اس بات کا خوبی انتازہ ہے کہ ابھی یہ چونکہ نیا نیا قانون بنے ہیں ان کو کافی مشکلات بھی ہوں گی گورنمنٹ آتی نہیں ہے ہمارے میک میں اس بات کے آدھی نہیں ہے کہ وہ اپنی انفرمیشن کو ڈسکلوز کریں اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس لئے آدھی نہیں ہے کہ وہاں کافی ارگولیریٹیز ہیں میں کرپشن کا نفذ دیدہ دھنستہ یادا نہیں یوز کرنا لیکن ویسے مجھے کافی اس بات کا انتازہ ہے کہ اس کا بھی انفرمیشن کا جو لوگوں کا حق ہے یہ بیسیکلی جو بھی آفیسرز ہیں جو بھی جائج سہبان ہیں کوئی سیاستان ہیں یہ پبلک فنڈ سے یہ ان کو جتنا تنخواہ مر رہی ہے ان کی سہولتیں ان کی جو وی وی آئی ٹی سٹیٹس ہے اگر آپ پبلک سے پیسے لے رہے ہیں تو آپ ان کو آنسر ایبل ہیں جب آپ ان کو آنسر ایبل ہیں تو آئی ڈونٹ یو پروائیڈ انفرمیشن ٹو دیم تو اس لئے یہ جو چھپانا ہے یہ جو خصوصی طور پہ جو گورنمنٹ کی جو چیزیں وہ چھپانا جوہاں میری نظر میں یہ صرف لوگوں کا رائٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک یہ ایک ایک اپنی ملکہ ہے بہت شکریہ جنرشپ آپ تمام لوگوں کے پاس ہے اور جو جج سب نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کے اندر وہ ایک چیک جو ہے آپ کریئٹ کر رہے ہوں گے آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ کیوں یہ ہماری ریسورس جو ہم نے آپ کو جنرینٹ کر کے دیئے تھے آپ نے ان کو صحیح استعمال نہیں کیا یا غلط استعمال کیا جو ہمارا کانسٹیوشن ہے تمام قوانین اس سے نکلتے ہیں ماخص جو ہے جو سورس بانتا ہے وہ پیچھے نکاس سیوشنہ پاکستان ہے اور جب رائٹو انفرمیشن ایکٹ ہوا تو اس کے نتیجے میں پانچ ڈیفرنٹ کمیشن ریٹ جو ہیں وہ جنرینٹ ہوئے اور ہماری کچھ قسمتی ہے کہ جو فیڈرل انفرمیشن کمیشن ہے اس کے پوری قیم چیف انفرمیشن کمیشن اور ان کے دونوں کمیشنرز آج ہمارے درمیان موجود ہیں تو میں محمد عظم صاحب سے جو چیف انفرمیشن کمیشن فیڈرل ہیں سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پانچوں جو لیجسلیشن ہیں پرسائسلی اگر ہمیں آپ اس کے سیلینٹ فیچر ہم نے یہ تیعہ کر لیا یہ کیوں ہے کیا ضرورت تھی اسلام اس کا ماخص جو ہے اس کا بھی ہم نے تیعہ کر لیا کانسٹویشن بھی تیعہ کر لیا اب جب یہ قانون بنا ہے تو اس کے سیلینٹ فیچر ہمیں آپ بتائیں سب سے پہلے ایک 2002 میں ایک FY Freedom of Information Ardinance ناپوز ہوا لیکن اس کی بیار کانٹری کے ایشنین بینٹ سے ہمیں 14 ملین ایکسس تو جسٹس سیٹم میں ملے تھے تو ان کی کمیشن جب آئی کونوں نکال گئی درستہ تک FY Ardinance نہیں بنائیں گے تو آپ کو یہ پیسے نہیں بنائیں گے وہ پھر بان گیا پھر وہ انٹرمی نکھائے ہو گیا پھر 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 ایسا تک اس پہ اسی پہ کام جلتا رہا دو دارہ دس کے بعد جب ایٹین کمیٹمنٹ آگے اور آرٹیکل نینٹی ایک ہی سسٹن ہوئی جس میں یہ تھا کہ پہلے تک سب Freedom of Expression آرٹیکل نینٹین و آرٹیکل نینٹین میں میں اس میں کے رائے تک آب ایکسسسنل کمیشن 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 ہے گا ایک رائے تو آنس سٹسن تو اس ریس پہ پہ وہ آرٹ دس ساتھ اس پہ کافی کام ہوتا رہا اور یہ مثال میں جس میں کافی کنسنٹریشن رہی تو اس میں سیورس سٹیٹی کی پریشر بھی بہت تھا اور سیورس سٹیٹی کی کانٹیویشن بھی بہت تھی اور اس میں ایس کس تی کلازرز رہی میں جو پہلے ایک پاری میں بھی نہیں تھی اور اس میں جو عوامی فرینڈلی لاؤنا تو میں بات اسلام کی ہو جی تھی تو سب سے پہل تو یہ رہیں ہمارے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک جو سادر پر امین تھے جنکہ سادر پر امین ہونے سے باقی ساری چیزیں اس کے مدد میں کہ آپ نے مجھے سچ بولنا ہے تو آن پر چلی مائیہ سچ بولنے کی عادت آسکتہ گورنمنٹ پارمنٹ میں کیونکہ ایک ایک پولونیل لیگیسی تھی آفیش سکر ٹیکٹ 1923 جس میں یہ کہ آپ نے پولونیل پارمنٹ پر امین کسی کو وہ سکھا کیا سکھا پولین دیگی تو اس آڈین جو ہمارا اس وقت ضرور کیا جاتا ہوں یہ ایک ایسا ہے کہ جس میں ایک عام آدمی سکھا دھتا دے سکتے اور اس کے لئے معام بھی نہیں معام ایسے 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 بھو تو ٹھیک ہے اور ایک انگر آدمی جو لیکھ پڑ نہیں سکتا اس کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ public information جو art department لگانا ہے اس کے تا جائے گا اور ٹیلر کی مجھے انفرمیشن نہیں سکتا تو اب ایک میں دکھا بہا ہے کہ وہ public information افضل اس کے بھی حاف پر لکھے گا اور وہ اپنے پاس رکھتی اس کو دس دنوں کے اندر اندر اس کو انفرمیشن دے 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 انفرمیشن کی ایسی ہے کہ بہت ایسی ہے تو پھر وہ جو ایٹر پوری بڑی ہے وہ آفتر رکھتی دن دن اور لے سکتا ہے اور اس کے بعد دس دن کے پاس انفرمیشن نہ ملے یا دس دن کے ایسکنشن نہ ہو تو وہ سی دن ہمارے پاس اپیر کسکتا جب ہمیں کام شروع کیا یہ نومبر 12 اٹھانا سے ممکستہ سے پہلے جو کاملے پاری کے ہیڈ ہیں ان کو لیٹھا لیٹھا اس سکتا چیز کے بھی انفرمیشن امثل لگ چکے ہیں اب اس سارے کوئی ہیں ہمیں ہمیں پیٹر کوری کی جسرنٹ چوٹی پڑی امیویشن کا انتابعہ رایا تھا اور اتابعہ سکتا اقصی 1000 دور بندی ہیں تو فهیڈ پاری کی رائی امیویشن یہ کہ امیویشن بڑی سی بڑی سی آمیویشن بیشتر رہا اور وہ بڑی بیشت انفر ایکن اہمیو ایکن انفر زمین یا انفر پیدر جو دھا سکتا ہماری ویسایٹ ہے www.rti.gov.pt اس پر ہمیں جو پی آئیوں لگے ہم ان کی جس ڈالی ہوئی ہے وہ اوہر انڈرڈ ہے سوڑ اوہر انڈرڈ پونٹی انڈرڈ ترٹی ایک سو میرے کچھ ہی تو یہ کہ اس قانون کے تحت اتنا آسان ٹھیکہ ہے میں ہمیں اور ہمارے جو ہمیں پسیدر اس پر ڈال کیا ہے وہ بھی اتنا آسان ہے کہ اپلیکشن ہمارے بارس بلناس سیمپل ہی میرے پر ڈال کرتا ہے اور اپیر اس کو جیسے ہمیں اپیر سیب ہوتی ہے ہم اس کو طرف کرتے ہیں کہ ہمیں اپیر سیب ہوتی اور دیپارٹنٹس انفرمیشن مانگی تو ہم کو لوٹس پیتے ہیں اپنے انفرمیشن ریکویس آئی تھی آپ میں پاس آپ نے اس پیزن کو دستر میں جواب نہیں کیا آپ ہمیں ریسر پر رائیں آپ نے کیا نہیں کیا اور یہ انفرمیشن دیں حضر کو ہم سیوڑی دیں سیوڑن دیں سیوڑکی دیں جب بھی مول ٹی مال آئیون ڈرمیشن اس کے بعد اٹھوپالٹسٹرو نہیں آگی تو tatsقا ہمیں پکہ تک دے رہے اس میں جو سٹیٹیزن کو لکھتے کہ یہ ایڈیٹ ہے اس میں آپ کو عانت ہوئی نہیں ہے اگر ہمارے کاورپ کو ہوت کرتا ہوں تو مستدھر جے کسکر اٹھوپالٹسٹرو پہنچہ دے ہیں کہ اس میں سٹیٹیزن کو کوئی کاس ہیا تھی تو وہ خفص ایک اگرام سے میں آپ کو ایک لیل اگزمپل دوں ایک سٹیٹیزن دوں کو سٹیٹی میں سرسکتا ہے اس کو کچھ اپنے ریکٹر نہیں ملا تھا جس میں ان کو پینکشن ملتی تو ماری برای سب کمینا ایتن کی ہوگی ایمیل تواس کہ آپ کی وجہ سے میں نے واقعی فرمکیل بتاو کنی فاس اس کو مل گیا تو یہ میں نے کہ ہماری کس چیلنگی رہے ہیں ہماری فرمجیس کے کھا کے وہ آپ کی سب سکیلنگی آئیم وہ چیلنجز جو ہے وہ سیکنڈ فیز میں ہم بسکس کریں گے سب اور میں زاہد عبداللہ صاحب سے جو کمیشنر ہے فیڈل میں ان سے بات کرنا چاہوں گا فواد ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں فیڈل کمیشنر ہیں سر میں آپ سے یہ پوچھا چاہوں گا کہ سیکشن سیون جو ہے وہ یہ کہتا یہ ہے کہ ویڈن سکسٹی ڈیز تمام محکمہ جو محکمہ جات ہیں انہوں نے اپنے پبلک انفرمیشن اوفیسر جو ہے ان کو پوائنٹ کرنا تھا اب اگر ہم دیکھیں دسمبر ٹو تھو 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 تھرٹین تو یہ بنتا ہے بائی فیبری ٹو تھو 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 ہماری یہاں پہ ایک کلچر ہے کہ ہم ایڈ ٹائم چیزوں کو بہت نون سیریس لیتے ہیں بعض قوانین بھی ایسے ہیں جن کو سیریس یا نون سیریس لیا جاتا ہے میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی کتنی سیریس نیس ہے ایک قانون بن گیا آپ اپنی جگہ پہ موجود ہیں مجھے یہ پتہ ہے کہ محبوب قادر شاہ صاحب نے ابھی بڑا زبردست ایفرٹ کر کے ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ بھی ہوا اور انہوں نے چیف سیکٹری سے بھی مل کے اس بھی ایمپلیمنٹیشن پہ بہت زبردست آرڈرز کروائے لیکن میں پچھلے سات آٹھ سال کا جاننا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے کتنا سیریس لیا اگر ایک ہزار پبلک انفرمیشن آفیسر چاہیے تھے تو اس میں سے تین سو کچھ جو ہیں اگر پوائنٹ ہوئے ایک سو کچھ ہوئے تو دیٹ ڈازنٹ شو سیریس انسان پارٹ افتہ گورنمنٹ اس پہ ہمیں آپ بتائیں ہمارے دادا استاد شاہ سا پہتے ہوئے کیونکہ اس کا پہ ہمیں دادا استاد ہیے سا رہے سا مائن بار سے جسٹیس انمارون اکسا مائن بار سے چیخ ایمان صلو سا ایسے جایت ایسے سیکٹری ہم نے ان سے مشاہ سکھا بھی ہے اور مانے ہم نے شک کر دی کی اور مشاہ شاہ سا مائن کل کمشنرز اور مجال کمشنرز میں جیتوں کہ ہمارے آورینس میں بھی جیز بیٹھے میں اشاہ ساتھ ہیں بہن صاحب ہیں مانے عبداللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بہن کل کمشنرز بہن کل کمشنرز میں نے ادھر کیا کسی کو لوگ کیا سب جاننا ہے اور کیا بتاننا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے جو میرے سے سوال پوچھا ہے وہ مو ناکو رکھے ہو جیسے 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 میں مجھے 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 ایس� مجھے مجھے جیسے ہم نے جو اپنے اپنے اپیل کے سننے میں اور اس قمشن کے اپکام کیا ہے ہے جو پروپلی نظر آرہی ہے ویڈیلی کنید ، بھیجو ، مایت فرمید حفاظتہ مقاشر وبیرمید فرمام ملوکم یقین دیکھو جو جو فرمائے اپنید سفر ذرے ہیں بھیجو ، اس ملوکمید فرمائے اپنید سفر ذرا، ملوکم ملوکم اپنید سفر شتر وہ عارس به سے وہ ہم ادا انسان ہیں وہ沒 ہو۔ وہ وہ چانچانreso Peguip یک اینگین ساتھ یا جانتی ہے وہ غلرہ ساتھ یا ماں ا transported وہ ملول کےوںigning ہے وہ اس پر اپنے سے ز guarding اور اس کو ان کو اموک کرنا چاہیے جو بہت کام ہو رہا ہے ہمارے جو پاس جو انفرمیشن مانگی رہا لیا ہے وہ زیادہ تر مانگی رہا لیا ہے کامیت اسی کلاس جنرلیسک ہے وہ مانگ رہا ہے یا کچھ ایسے جو سیول سوسائیٹی سے جو رینے کی ہے جب تک جنرل میسز جو کامل میں رہا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی اس کا جو زیادہ پیدا لے گا تینکیو بہی مچ شاہر جی جی پلیز ہمارے سب سے پہلا آپ نے ایک اپ بی آر کے اینس دیا تھا اور وہ انہیں جذت کی کہ ہمارے سب سے کو چینل کریں اسلامہ ہائی کورٹ میں میں یہ سیٹ مجھے جاتوں کے آمنے پر سمارے کورٹ میں ان لیونی بچ ریڈے گئی وہ کیسے کسیم سے کام لیا اور اس میں پہلی دی کھا کہ یہ کیوشن کا خیصہ گرست ہے آپ نے یہ انفرمیشن نہ سکیز کو دنیا ہے بلکہ آپ نے ایک کوڑا ایک بس کو دنیا ہے آپ نے ریکس سائٹ پہ تو اس کے بعد اب ہارے اسی بہت کا خیصہ ایک نیشنل سماری کے اینس دا تو خال مجھے مجھے میں کانسانس میں سب کو آیا ایک نیشنل سماری آف سے دے دی ہے سینٹ نے ابھی تک اس بات پہ ادھے دے دیں کہ سینٹ کی ہر انفرمیشن جانا وہ سیکرٹ ہے اور انہوں نے ایک چیمہ سینٹ سے ایک لیکٹر لکھا کہ نیشنل سونٹ کی نیشنل سماری آف سے دنیا ہے سیٹ ہے اس نے محلیشن لیکٹر سے دنیا ہے کہ اس ایک نیشنل سماری آف سے مجھے ایک اپس اینل سوکر ریاض خان سے دا اوڈ 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 اکزائی سابہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ سے مجھے بڑا ایمپورٹن ایک کویسٹن یہ پوچھنا ہے کہ رائٹو انفرمیشن کی جب بات کی جاتی ہے تو ہمیں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ پبلک ایمپورٹنس کے جو ایشیوز ہیں ان کے بارے میں ہم انفرمیشن لے ابھی سر بھی بات کر رہے تھے کہ ایڈ ٹائم پرسنل بندیٹا ہوتا ہے ہم کسی کو تھوڑا سا نیچہ دکھانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھتے ہیں تو ہم نے کیا کیا کہاں تک پبلک ایمپورٹنس کے جو ایشیوز ہیں اس کے بارے میں انفرمیشن لینا ورسس جو آپ کا ایک پرسنل گریوینس ہے یہ بتائیں کہ اس کو کس طریقے سے آپ سیگریگیٹ کریں اور روجان کیا ہے خیبر پختنخواہ لیٹ کرتا رہا ہے تو اس حوالے سے تو چند چیزیں جو ہیں وہ آپ سے کہنی بہت ضروری ہے لیکن اس سے پہلے جو صاحبان اور جو ججس صاحبان اور وقلاز رات ہیں ان کے درمیان رٹی آئی یا کسی قانون کے مطالق بات کرنا ایسا ہے کہ جیسے آپ جیپنیس سے کہیں کہ ٹائیوٹا کس طرح بنتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں تو انہی کے بنے ہوئے قوانین ہیں اور یہ لوگ سب کچھ دیکھ چکے ہیں لیکن چونکہ میرا پیشہ اور دی لاسٹ ٹونٹی فائف ایئرز یہ لوگوں کو باخبر رکھنا لوگوں کو کسی حد تک باشعور رکھنا یہ ہمارا پیشہ رہا ہے اور میں بنیادی طور پہ دی نیوز انٹرنیشنل سے میرا تعلق تھا اور میں صحافی تھا اور میں ٹیلیویزن اور ریڈیو اور جیسے ہیں تو میرے لئے قانون تو گوک ایک نئی چیز ہے لیکن میرا بیک گراؤنڈ چونکہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاکہ ہے تو اس حوالے سے میں ذرا قریب رہا ہوں تو دو تین چیزیں چونکہ میں نمائندہ ہوں جو لوگ دوسری سائٹ پہ ہیں ان سے مخاطب بھی ہوکے اور ان کی طرف سے آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں بات جس طرح حیدر صاحب نے کی میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہ تو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بنیادی آکھ ہے ایک ایسا بنیادی آکھ ہے کہ انسان اس کے ساتھ پیدا ہوا ہے پھر انہی کی اجازت سے اور آپ کے سامنے تو گستاخی نہ ہو تو کمظرف ہی ہو سکتی ہے میں ان سے کہتا ہوں میں اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھنا چاہتا ہوں یہ ایک ایسا حق ہے کہ انسان کو پیدا ہونے سے پہلے یا تخلیق کرتے وقت خدا نے خود تفویز کی یہ حق تفویز کیا اگر آپ دیکھیں کسی مالک کو نوکر سے پوچھنے یا نوکر کو بتانے کی کہیں ضرورت نہیں ہوتی کہ میں آج آفیس جا رہا ہوں اور نوکر سے پوچھنوں ڈرائیور سے کہ مجھے وہاں کیا کرنا چاہیے لیکن تخلیق آدم کے وقت آپ دیکھیں کہ خدا نے خود فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں دنیا میں یعنی انفارمیشن پرو ایکٹیو ڈسکلوجر جہاں ہم کہتے ہیں ری ایکٹیو اور پرو ایکٹیو ایک خود بتانا ہوتا ہے اور ایک آپ نے پوچھنا ہوتا ہے تو پہلا پرو ایکٹیو ڈسکلوجر جو ہیں وہ خدا نے خود فرشتوں کے سامنے کیا اور فرشتوں نے سوال بھی اٹھایا تو آج جو یہاں پہ ہم بیٹے ہیں دو چیزیں بالکل ویل کنیکٹڈ ہیں اور وہ ہے انفارمیشن اور فساد جب جب کہاں جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں جب بھی فساد اٹھا ہے تو سارا جو اس کو اس سے نمٹنے کا جو رستہ ہے وہ انفارمیشن کے ترو اور انفارمیشن ہی سے خزرتہ ہوا میں نظر آیا اور یہ دنیا میں پرو این ہے اور جو ساتھی جو بچے بچیاں پڑتی ہیں پڑتے ہیں ان کو اس سے جو چوٹے چوٹے ریفرینسز ہیں یہ جو ہم بہتر سال اندھیرے میں رہے اور اندھیرے کا ایک سفر جو ہم نے کیا اور ہمیں یہ ایک سنشائن لا ہے جو رائیٹو انفارمیشن ہے یہ ایک سنشائن لا تو اگر اس میں اتنی طاقت تھی اگر یہ اتنا بڑا اچھا قانون ہے تو ہم بہتر سال کیوں اس کے بعد رہے ہیں اس کے بغیر ہم نے گزارہ کیوں کیا اور جیسے یہ ابھی جو خان صاحب مزیر آدم ہے اس وقت تو پی ٹی آئی کے چیرمن تھے یہ جب گرے تھے ٹرک سے اور جب اٹھے ہیں تو پہلی دفعہ اس نے بیٹ سے اٹھ کے جو سفر کیا وہ خیبر پختنخواہ ہے اور انہوں نے یہ قانون لانچ کیا یہ قانون انہوں نے اٹارہ اگست دوہزار تیرہ کو لانچ کیا اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے بنیگالہ میں آکے مجھے بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے خیبر پختنخواہ میں اور جب پھر آئے اور کمیشن انہوں نے دسمبر میں جب کمیشن اناگوریٹ کیا تو انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں ایسی ہو گئیں یہ رپی پی او سے یا جو جج صاحب نے کہا کے آرڈینن سے یہ کیوں پر ہم نے نہیں کیا یہ اس فارم میں یہ ایڈنٹیکل فارم میں اس یونیورسل فارم میں یہ کوئی کیس لاہ نہیں ہے یہ مہارے سامنے کیوں آیا یہ دو ارگنیزیشن ہیں ورڈ بینک اور یہ آپ کے آئیم ایف انہوں نے بعد میں جا کے انیس سو پینتالیس میں جب اقوام متحدہ بنا اس کو بھی سسٹم کو جائن کیا اور انیس سو اٹالیس میں یو ڈی ایچار بنا یونیٹڈ یونیورسل ڈیکلریشن اف ہیومن رائٹس ہیں اور اس کے آرڈیکل نائنٹین کے صرف دوسرے پیرے میں انفارمیشن کا بھی ذکر ہے اب آپ مجھے دیکھیں کہ آرڈیکل نائنٹین اف یونیورسل ڈیکلریشن اف ہیومن رائٹس جو ہیں وہ انفارمیشن پہ ہیں آرڈیکل نائنٹین اف سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس پہ جو کاؤننٹ ہے اس کے بھی ہیں اور آرڈیکل نائنٹین آپ کے کانسٹیوشن کا بھی ہے جو اس چیز کی غمادی کرتا ہے کہ جو آپ کے اترستے کانسٹیوشن کے انہوں نے وہ دو قوانین پڑھے تھے لیکن آپ کو یہ حق نہیں دیا تھا یہ تو جب آئے فائز نے دیکھا کہ دنیا میں تیس ٹریلین پریکیورمنٹ اس وقت پبلک سیکٹر میں ہیں اور اس میں ایک زبردست قسم کی لیکج ہے ویسٹج ہے بیوز ہے اور کرپشن ہے تو انہوں نے کچھ ممالک کے کنپٹی پر بندوق رکھ کے ان سے یہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے یہ قانون آیا اور ہمارے ہاں خیبر پخت انخواہ کے حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ لوگوں نے اسی پارٹی کو ووٹ دیا یہ کیوں ہوا تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب آپ بی آر ٹی میں ناکام ہوتے ہیں جب آپ ایکسپریس وے میں ناکام ہوتے ہیں جب آپ رو پور انیشیٹیف میں ناکام ہوتے ہیں جب آپ ریفائنری بنانے میں ناکام ہوتے ہیں اور پھر بھی آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ جو فیل گوڈ فیکٹر ہے وہ کیا تھا وہ یہ قانون تھا تینکیو ویری مچ خان صاحب بہت شکریہ مجھے ہمارے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے جو پجاب انفرمیشن کمیشن کے ساتھ جو سپانسر ہیں سی پی ڈی آئی ان کی ریپریزنٹیٹیف بونس کائنات زہرہ ہمارے ساتھ موجود ہے جی بہت شکریہ میں شکریہ ادا کروں گی شکریہ ہمارے سی نیاری جی بہت شکریہ سوکریہ ہوں شکریہ ہمارے سنسیار وزیاد 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 رسل مویس ، اور ڈی آئی موسیقی